ہائے فرنڈس گوڈ مارنگ میں کیرن آپ کا سواگت کرتے ہوں اپنے چینل کیرن بلوکس میں اور آج ہے نائن فروری اور میرا ہے آج برڈے بیٹ زیادہ کچھ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ شادیاں خود زیادہ ہو رہی ہے نا تو اس چکر میں بہت خاص خاص میں ہو رہی ہے دیکھو آس پاس بھی ہو رہی ہے تو زیادہ کچھ تو نہیں کر رہے ہیں جو بھی کیا ہے وہ آپ کے ساتھ چھوٹا سا بلوگ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو دیکھتے ہیں کیا 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 پہلے تو سب کچھ ہی ایسا لگا کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے بچوں کا سرپرائزنگ رہا اور باقی جو ہے وہ دکھاتے ہوں چلو آپ کو بھوک لگی مجھے آہ بہتے رہا ہم نے وہ کھایا تھا سونو کیا کھایا تم نے ملو کو کیوں بتا رہی تم یہ سب باتتے دیکھو فرنس آج ہے بہت بہری شوری ہے اور موسم تھنڈا ہو گیا تو میں رضائی میں بیٹھی تھی یہ لوگ بھی دکھو یہیں آکے بیٹھی ہے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں میرے بڑھٹے میں بول رہے ہیں آج کچھ نہیں کریں گے دیکھو تھنڈا ہو رہا ہے نا رضائی میں بیٹھ کے آرام سے بیٹھے ہوئے کھانا کھانے شادی میں جانا ہے دیکھو فرنس یہ نا میرے برڈے یہ ہو رہی ہے تیاری بچوں کو کریز ہو رہا ہے تینوں بچے ہیں یہاں پھر اس ٹائم اور میری دیورانی بھی آ رہی ہے دیکھو اس نے بھی ان لوگوں نے بھی سربرائز دیا آکے اور میں نے نا آج اپنی نئی کرتی پہنی بھی ہے تو اگر تھوڑا بہت بھی سویٹر میں اگر آپ کو دکھ رہی ہوگی تو کیسی ہے وہ بتانا یہ بھی مزاگ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ماسک لگا لے اپنا تب کھاٹنا کیک تو اس طریقے سے بچوں کے ساتھ ہاں سے مزاگ کرتے ہوئے موسیقی دیکھو فرنس اسی لئے میں کٹ رہی ہوں دو دو کیک کیونکہ ایک میری دیورانی لے کے آئی تھی اور ایک میری بچے لے کے آئی تھی اور ممی بھی آگئی ہے اور ممی کر رہی تھی ایسی ٹی کا لگا رہی تھی اور وہ میں سب نے دیکھو کینڈل بجھانے میں لگے وہ نا میجک کینڈل تھی تو وہ بجھ نہیں رہی تھی تو سب بچے پی لگے ہوئے بڑے پی لگے ہوئے اب بچوں نے سائیڈ میں نکال دیا ہے کیونکہ وہ ایسے بجھ نہیں رہی تھی تو یہ دیکھو میں نے کیک کٹ کر دیا تو بچے کہہ رہے ہیں ممی دونوں کٹو ہم دونوں کھائیں گے ٹیسٹ کریں گے میں یہ دیکھو ان کو کھلا رہی ہوں بچوں کو کھلا رہی ہوں یہ دیکھو اس طریقے سے برڈے چھوٹا سا سیلیبریٹ کر لیا یہ دیکھو سب ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں اب میں اس کی چاچا کو کھلا رہی ہوں اب ہم بیٹھ کے تھوڑا سا فوٹو شیشن کریں گے اب بچے ہیں بس تین ہی کھانے والے اور تو کوئی اتنا زیادہ کہاں کھاتا ہے بچوں کوئی شوق ہوتا ہے اور ان کے تو مجھے آگے دو دو فلیور مل گئے تو ایسی ہم ایسی بیٹھ کے اب دیکھو تھوڑی دیر فوٹو وغیرہ کھچائیں گے اور باتیں کریں گے یہیں پہ بیٹھ کے اور اس کے بعد ہم چھلے جائیں گے شادی میں کھانا کھانے کے لئے یہ دیکھو بچے کھچ رہے ہیں فوٹو بس ایسی ہی چلتا رہتا ہے یہ دیکھو یہ چل رہا ہے فوٹو شیشن یہ دیکھو اس کی چارچی بھی آگے فوٹو کھچانے کے لئے ہم ہمیں بھی کھچا رہے ہیں زیادہ تو کچھ نہیں کیا بس ایسی کیک کٹنگ کیا اور بس جیسے وہاں نہیں جائتے شادی میں تو میں کچھ بناتی دیکھو اچھا اچھا بناتی بچوں کے لئے تو وہ سب نہیں ہوا اس کی چارچی اور بھی ملکے ایسی بینا کھانا کھائے چلے گے سب کیونکہ ہم نے شادی میں جانا تھا تو کہنے لگے کہ نہیں کوئی بات نہیں پھر کبھی ہوگا تو اس بار تو ایسی رہا بچے سب کے لئے کیک نکال رہے ہیں بس اتنی ہماری فیملی ہے اور ہمارے نا پاپا نہیں ہے ابھی یہاں پہ پاپا آئے نہیں تھے پاپا نے سوچا چلو کوئی بات نہیں تم سب جاتو رہے ہو ادھر کوئی نہیں تھا نا گھر پہ دیورانی کے گھر پہ کوئی نہیں تھا تو وہاں پاپا ہیں بس تو ہم اتنی لوگ ہیں ہم دونوں ہمارے دونوں بچے اور دیور دیورانی ان کا ایک بیٹھا یہ دیکھو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں سب کچھ اپنے آپ سے کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک اپنے آپ میں اچھا لگتا ہے کہ چلو وہ کچھ کوشش تو کرتے ہیں ویسے دیکھو کبھی ہم نے اپنے بڑے منایا نہیں جیسے ہوتا ہے کہ چھوٹے سے منا رہے ہوں ہم نے کبھی نہیں منایا تو سسرال میں آنے کے بہت ہی چھوٹا سمجھو پہلے ہزمن کرتے تھے اب بچے بڑے ہوگے تو یہی کرتے ہیں یہ دیکھو سب لوگ کےک کھا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہیں پہ ہم اپنا آج کا ولوگ ختم کرتے ہیں اچھا لگا تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا اور ملتے ہیں آپ کو نئے ولوگ میں تب تک کے لئے